موسیقی 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 پہنچانی دشتیوں اور کاروائی حبا کرے گئی ہے باقی تمام مسئلہ پر تھے کے سوچے اور ضرور کمنٹ بکس کا دورہ بتا ہوگا مندیر کا بیوات چل رہا تھا اس لئے رائے ماتا مندیر کو آرثک نقصان پہنچے آپ کا ریوات پر دباؤ بنا کے اس دکان کو شیز کی گئی ہے اور یہی دکان آج لگ بک سات سال سے چل رہی تو اس کا لوکیشن صحیح تھا آپ کا ری نیموں کے انصار تھا کچھ لوگوں کی شکایت پہ اپنی درباؤنا سے مندیر کے نقصان پہنچانے کی سوچ بنا کر اس دکان کو پرساسنیک دباؤ بنا کر اس دکان کو شیز کروا رہے ہیں دکان پہ نہ کبھی واردات ہوئی سات سال میں نہ کبھی نوٹیس آیا یہ اچانک ہی کل کا نوٹیس دلایا گیا ہے اور سامل کی گئی ہے اس کے پیچھے پیچھے آپ کا ریو باگ آ گیا اور اس دکان کو شیز کر دیں اس ویسے میں جو نوٹیس آیا ہے اس میں مندیر کی جو دیوار کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سات سترا جونٹ ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے وہ یہاں آپ کا ریو باگ کو بھی نظر آ رہا ہے مندیر کے بعد میں سمسان بھومی ہے سمسان بھومی کے بعد میں گو سالہ کا باڑا ہے اس کے بعد میں یہ سراب کی دکان آپ کا ریو باگ کی ادھکاریوں سے سالہ مسویرہ کر کے مندیر کمیتھی نے یہ بنایا تھا اس سے مندیر کو لگ بھومی سے زیادہ روپے تو سالانہ ہمارے سے کرایا لے رہا تھا وہ ساپ سترا نقصان ہے اور بھی یہاں جو آنے والے لوگ تھے ان کی سردہ اور سیمپی تیشے بھی مندیر کو لا پہنچتا تھا واجب بات تو یہ ہے کہ ابھی سرکار کو دینا چاہیے یہ کرایا مندیر کو تو ہم یہاں دکان چلانے ہی نہیں دے رہی ہے سرکار تو کیسے دیں گے اسی سوچ سے کہ یہ جو مطلب مندیر کے ڈولپ کا نرمان ہو رہا ہے مندیر کے آردھک مطلب نقصان پہنچا دے تاکہ مندیر کمجوری میں ہوگا تو نہ تو پیسہ ہوگا نہ مندیر کا بھی کاؤس وہ بھی مطلب اتنا سسٹم سے کام کبھی نہیں کرتا آج اتنا توریت کاروائی کرنے کے پیچھے کیا کارانا ہے کہ کل نوٹیس دیا اور آج تورن تھی نوٹیس پہنچنے سے پہلے ہی وہ سیز کرنے کے لیے آگے تو اس کے پیچھے کوئی تو راج ہے نا اندیر کے معاملے میں تو جو کلیکٹر آپ کو جو اتنا چاہیے تھا نا اس کے لیے تو وہ نیند میں سو رہے ہیں اس میں پیچھتر پرسنٹ تو پنچائت اپسرپن سے لے کے پورے پنچوں کے میمبر گیارہ انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہمیں کوئی تکلیپ ہے نہ گاہوں میں ایسا کوئی واتاون ہے نہ گاہوں میں اچھی کوئی سوچ ہے جس سے مطلب کہ سراب کے ٹھیکے سے کوئی پریشہ نہیں ہو اور گاہوں کے کم سے کم اڈائی سو لوگوں نے وہ سب ہندو مسلم سب لوگوں نے مل کے یہ لکھ کے دیا ہے اور وہ دیو صاحب کو جاکے بھی بولا ہے کہ بھئی یہاں ایسا کوئی واتاون نہیں ہے تو مطلب کیا کہ سانڈ بن کے آتا ہے پیچھے بھی یہ گھٹنا ہوئی تھی جن لوگوں نے تار کٹے تھے وہی لوگ تین دن بعد میں آکے یہاں تار جوڑ کے گئے اس ٹائم پہ بھی پرساسر نے کہا کہ بھئی ہمارے سے یہ سوک ہو گئی ایک بار آپ جوڑ دو ہم لوگوں نے یہی کہا کہ جن لوگوں نے یہ تار کٹے تھے گھر واجب طریقے سے ان کو ہی جوڑنا پڑیں گے اور وہی لوگ آکے یہاں جوڑ کے گئے جن لوگوں نے یہاں جوڑنا پڑیں گے